موسیقی ندیم رضا کا سلام بات ہے کامران خان ٹیسوری کی کیا اب بھی ان کے تبدیلی سے متعلق خبر زندہ ہیں یا وہ دم توڑ چکی ہیں اس لئے جو پہلی کڑی تھی میں نے آج تاریخی تھی اس میں اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ مین اسٹری میڈیا جس طرح کے خبریں چلا رہا تھا کہ بشیر میمن لائے جا رہا ہے اور ان کی چھٹی ہو رہی ہے تو میں نے کچھ حقائق جمع کیے تھے اور مین اسٹری میڈیا کے برخلاف میں نے خبر دی تھی کہ آصیف علی زرداری نے جو بشیر میمن کا نام فلوڈ کیا ہے اس سے انہوں نے ایک تیر سے تین شکار کیے تھے کیونکہ صدر انہیں اپنے مخالفین اتحادیوں اور پارٹی کے جو اندر بے چین اور مستریب افراد ہیں ان کو واضح پیغام دیا تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور زیادہ بات چیت کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو بھی کرنا ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے تو بہرحال یہ بات آگے چلی اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے آیا اس طرح بھی جو خبریں بار بار وہ چلائی جا رہی تھی وہ نہیں ہوا پھر جب میرے یہ بی لاغ اپلوڈ ہونے کے بعد پھر رات کو تقریباً دو دھائی بجیے قریب پھر ایک اہم ملاقات ہوئی ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے کہ یہ سب کچھ بتا دے گی کیونکہ آپ کے سب کے علم ہے کہ تصویریں بولتی ہیں تصویریں بہت کچھ پیغام دے جاتی ہیں خاموش تصویریں اپنے اندر بہت کچھ سموئے ہوئے ہوتی ہیں بغیر بولے باسوں کو زبان دے دیتی ہیں اور بلکل اسی طرح بس زبانوں اور زیادہ بولنے والوں کی بولتی بھی بند کر دیتی ہیں لیکن یہ تصویر جو ایک تصویر جو تھی اس نے تین بھالوں والے تیر کی طرح سے شکار کیا ہے کہ جو بڑے بڑے جانوروں کو نہر کرنے کے لیے تیر تین بھال کا تیر استعمال کیا جاتا ہے صدر آسیل زرداری سے رات گئے اس ملاقات میں ایمتیون پاکستان کے چیئرمنڈ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سندھ کے سبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اور رفاق کی انتہائی اہم شخصیت رفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی موجود ہیں ملاقات ان تعلق اندر کی جو خبریں ہیں یہ وہی ہیں کہ کامران خان ٹیسوری کی تبدیلی سے متعلق خبروں پر کراچی سے اسلام آباد تک جو زلزلہ آیا تھا اس میں شیشے کے گھروں میں بیٹھوے جو لوگ تھے وہ کافی پریشان ہوئے پھر اسی طرح فصیلوں میں اور پھر سرکاری دفاتر میں اور جو سرکاری دفاتر کی آپ پتہ ہے جو کرسیاں ہوتی ہیں وہ کافی کمزور ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہل گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اللہ خیر کرے اچانک یہ کیا ہو گیا ابھی تو ہماری خواہشات اور تمنایں پوری بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ زلزلہ بعد میں نہیں آسکتا تھا کیا زلزلے کی شدت ضرور زیادہ تھی لیکن تباہی والی نہیں جس سے سب کچھ زمین بوس ہو جائے ایسے صورتحال میں دور اندیش اور حالات سے نمٹنے کے ماہر لوگوں پر فوری نگاہ گئی اس صورتحال میں وزیر داخلہ موسیٰ نقوی سے کوئی شخص واقف نہیں کہ وہ کون ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور خالد مقبول صدیقی کوئی ان کے سوا کوئی دکھائی نہ دیا وافقان کار کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی خصوصی درخواست پر وزیر داخلہ اس ملاقات میں شامل ہوئے کیونکہ موسیٰ نقوی اپنی سیاسی بصیرت لوگوں کو منانے اور حالات جیسے بھی ہوں بہتر راستہ نکالنے کی اپنی صلاحیت وہ پہلے ہی منوا چکے ہیں اسی لئے ان سے بہتر کوئی شخصیت انہیں دکھائی نہیں دی اسی لئے اس انتہائی اہم ملاقات میں انہیں ساتھ رکھا اس بارے میں مزید تشریح کی میرے خیال میں ضرورت نہیں کہ انہیں کیوں ساتھ رکھا گیا ہے بارہ پھر ایک اور شخصیت اس تصویر میں ہیں کہ وہ ہیں صحیح ناصر حسین شاہ ان سے کون واقف نہیں ناصر حسین شاہ بھی اپنی احمد منوا چکے ہیں ان کی اس تصویر میں موجود کی پارٹی کے اندر بعض لوگوں میں پائی جانے والی بیچینی اور جو استراب کی جو کیفیت ہے اس کو قرار دینے کے لیے میرے خیال میں بارہ لیے یہ کافی ہوگی ان کی شکل اس تصویر کے اندر کیونکہ پیپس پارٹی سن میں اس وقت کئی گروپ بن چکے ہیں بیشتر پارٹی کے ساتھ اور کچھ دائیں بائیں جھانک رہے ہیں کہ کوئی ان کی انگلی پکڑے اسی سلسلے میں حالا کہ مقدوم جامیل الزمانے مصطفیٰ کمال سے ملقات کی تھی جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے وی لانگ میں بھی ذکر کیا تھا جس کے بعد سن میں شہری دہی تقسیم اور لانتان کی سیاست شروع ہی اور گورنر سن کی تبدیلی تک جا پہنچی پیپس پارٹی کے اندرونی ذرائق کہتے ہیں کہ میر نادر مکسی اور نبیل گبول بھی سر اٹھا رہے ہیں نبیل گبول سے پارٹی زیادہ خوش نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لیاری جلسے میں بلاوال بھٹو نے خود نبیل گبول کو سامنے سے ہٹایا تھا یہ بات نبیل گبول اپنے سینے میں لیے لیے پھر رہے ہیں انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ بھی حساب کتاب برابر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو چکتانے کی کوشش کریں گے انہیں بھی سسیر کے ذریع پیغام دیا گیا کہ خبر یہ بھی ہے کہ نبیل گبول کے بیٹے نادر گبول اسلام آباد میں تحرک انصاف سے قربتیں بڑھا رہے ہیں زر تاج گل کے ساتھ بھی انہیں کئی بار دیکھا گیا ہے بارا اب اس میں اور آگے بڑھیں تو خائل مقبول صدیقی کی بات آپ کر لیتے ہیں کیونکہ اس تصیر کے ذریع جو خاص پیغام مصطفیٰ کمال کو دیا گیا ہے کہ ایمکیم پاٹسان کے حقیقی لیڈر اور چیرمن خائل مقبول صدیقی ہیں باقی سب باتیں ہیں خیال رہے کہ اس وقت ایمکیم میں بھی کئی گروپ ہیں اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ بائیس اگر دوہزار سولہ کے بعد ایمکیم میں جتنی ٹوٹ ہوئی اس کے ذمہ دار سب مصطفیٰ کمال کو سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال کے خلاف وسیع مختر عامر خان سمیت ایمکیم میں بہت سی توانہ آوازیں اور پرانی آوازیں کسی وجہ سے ابھی مسلحتا خاموش ہیں وہ صرف وقت کا انتظار کر رہے ہیں اگر مصطفیٰ کمال کی وجہ سے پارٹی اور شہریوں کو مزید نقصان پہنچا تو پھر سب کی زبانیں یک دم دراز ہو جائیں گی بہرحال واپس اس تشیر پہ آتا ہوں ملقات میں پہلے سے تیش شدہ امور پر کام کی رفتار ہے اس کو تیز کرنے پر بھی رضا مندی ظاہر کی گئی ہے اور عاصف الزرداری نے کامران ٹی سوری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا کہتے ہیں کامران ٹی سوری نے گورنر کی حیثیت سے جو کام کی ہیں ماضی میں ایسا کوئی نہیں کر سکا مستقبل میں آنے والوں کو بھی انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے صدر نے یہ بات بھی کہی کہ مصطفیٰ کمال کیوں کامران ٹی سوری کے پیروں تلیر سے قالین کھیچنے پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کو بھی مشکل میں ڈال دیں گے اس طرح کی حرکتیں کر کے یعنی سمجھاؤ ماحول سب کے لیے سازگار رہنے دو اس ملقات میں بارک ترقید کاموں اور انقریب آنے والی ہزاروں سرکاری ملازمتوں کی تقسیم کے فارمولے پر بھی بڑی پیشت ہوئے اس پر بھی بات ہوگی لیکن میں اس پر آگے جا کے بات کروں اگلے کسی ویلاغ میں اس ملقات کے پس پردہ بھی کچھ ہوا ہے کیونکہ وہ بھی آپ جان لیں کہ وزیرالہ حسن سید مراد علی شاہ بھی بعد میں اس ملقات میں شامل ہوئے لیکن کچھ ملقات میں کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ تصویر ان کے ساتھ جاری نہیں کی گئی ہے ملقات میں جو گلے شکور بھی ہوئے کچھ ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوئی لیکن جب بارال کچھ آئین بات یہ ہے کہ شہر کے لیے امکن کے لیے پپس پارٹی کے لیے کہ کراچی کے شہریوں اور ماضی والی گندی سیاست کے جو بجائے صحت مند اور آلودگی سے پاک سیاسی محل کو فروغ دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے اس ملقات کے اثرات فوری طور پر دکھائی دیں گے بارال لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آخری لمحات میں کیا کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن بارال ہمیں امید رکھنی چاہیے اور اس لیے میں جاتے جاتے ایک امید ہی کا شیر آپ کی نظر کیے جاتا ہوں آپ انجوائے کیجئے گا اور اسی شیر کے اندر کئی چیزیں پنائیں کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ آخری سیڑھی پہ نگاہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ اور آخری سیڑھی پہ نگاہ منزلوں کی جس تجو میں رائے گا کوئی پل نہ ہو بہت شکریہ خدا حافظ